جی اسلام علیکم فرینڈز کیا اللہ امیت کرتے ہیں ہم صورت خیلی سے ہوں گے تو آپ سوچ ہی تو رہیں ہوں گے کہ صبح تو ایک ویڈیو اپلوڈ کر دیا لیکن اب پھر کیا زہمت ہے کہ اب ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں تو ایک اور بریکنگ نیوز آپ کے لیے لے کر آ چکا ہوں کہ نیوزی لینڈ نے بھی پاکستان کے خلاف اپنی بی ٹیم میں کھلانے کے فیصلہ کر لیا ہے جی ہاں کچھ مصروفیات کے وجہ سے وہ اپنی سینئر ٹیم پاکستان ٹور کے لیے نہیں بھیج رہے اور وہ مصروفیات کیا ہے اور ہو بھی کیا سکتا ہے جی ہاں آئی پیل ایک پر پھر سے پاکستان کو یہ فیس کرنا پا رہا ہے کہ پہلے ساؤتھ افریقہ اگر آپ کو یاد ہو تو بی ٹیم کھلائی تھی انہوں نے اور اب یہی ہو رہا ہے کہ نیوزی لینڈ بھی اپنی بی ٹیم کھلا رہے ہیں اور بی ٹیم ہی پاکستان کا دور اکتوبر میں کرے گی بقاعدہ طور پر اس کا شیڈیول بھی جاری ہو چکے جو آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے چلیں تو یہ کچھ پلیئرز ہیں جو ہمیں آبیلیبل نہیں ہوں گے جو جن کی ٹیم کی بنیاد ہیں وہی پلیئرز سے نہیں ہیں تو جن میں سب سے پہلے بڑا نام شامل ہیں کین ویلیمسن کیپٹن کیم ویلیمسن بھی نہیں ہیں ٹیم شیفرٹ وکٹ کیپر لوگی فرگسن فاسٹ بولر جیمی نیشم بیسٹ آل راؤنڈر ٹرینٹ بولٹ ایک لیجنٹری بولر ایڈم آلائن کائل جیمیسن اینڈ میچل سینسنر آل راؤنڈر یہ تمام پلیئرز جو مین ٹیم کے پلیئرز ہیں یعنی کہ ایک بنیاد ہے نیزلینڈ ٹیم کی وہ تمام پی ایسل یعنی کہ آئی پی ایل کھیلنے کے لیے جا رہے ہیں اور وہ ہمیں نہیں دکھائی دیں گے پاکستان ٹورک تو سوال اب یہ اٹھتا ہے کہ اٹھارہ سال بعد کیا شو کرنے کے لیے یہ نیزلینڈ کی ٹیم اپنی بھی ٹیم بھیج رہی ہے کہ وہ اپنے صرف نئے پلیئرز کو ٹیسٹ کریں اور جان چھڑانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں کہ مین ٹیئرز اگر نہیں آئیں گے تو خواق تیاری ہوگی جس طرح میں نے صبح والی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ جب اس طرح کے میچز ہوں گے تو کوئی تیاری خاص نہیں ہوگی نمانڈیس کی نٹی ٹوئنٹس کی ٹی ٹوئنٹس فرل کا سر پر ہے لیکن کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا پی سی بی بھی اس بات پر خموش ہے جس طرح ویسٹرنڈیس کے تمام میچ کینسل ہو گئے اس بات پر بھی وہ کچھ نہیں بولے تو اب دیکھتے ہیں پاکستان نے اس کا کوئی ریپلائی دیتا ہے یا نہیں تو اگر آپ کو آج کی ویڈیو چھلے گئے تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں زیادہ شیئر کر دیں تھانکس فور واشنگ